حدیث میں عددہ ہے کہ جب تم میرے کسی صحابی کو برا بلا کہتے ہو تو دیکھو تو تم کہو کہ تم پر تمہارے شر پر اللہ کی لانت اب صحابہ دیکھا جائے گا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ کس سے کہا ہے مخاطب کون تھے مخاطب تو زیری بات ہے اس ٹیم کے صحابہ کو یہ آپ نے حکم دیا ہے صحابہ کو صحابہ سے اس طرح کیا سکتا ہے نہیں حکم تو یہ جی جی تو یہ جو مولا علی علیہ السلام کے لئے فرمایا من سب بن علین فقض سب بن یہ کس کو بولا ہے یہ آپ بتا دیں صحابہ کو بولا صحابہ کو بولا ہے دیکھیں اگر ایک ٹیچر ہے نا اس کے کلاس میں چالیس بچوں لڑکے پڑھتے ہیں وہ اپنے کلاس میں بیٹھا ہے اپنے کلاس میں بیٹھا نا ٹیچر اپنے شاگردوں سے کہتا کہ میرے شاگردوں میرے شاگردوں میرے شاگردوں اگر کوئی اگر کوئی میرے شاگردوں کو گالی دے دے تو تم اس کو اس طرح کہہ دینا تو تم اس کو اس طرح کہہ دینا بھئی کوئی اپنے شاگردوں سے اس طرح بات نہیں کرتا کیونکہ اس زمانے میں سب صحابت ہے کیونکہ اس زمانے میں سب صحابت ہے اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کی بعد میں بنائی گئی ہے کیونکہ بھی آپ کے ذہن میں یہ ایک طبقہ صحابہ ہے ایک طبقہ صحابہ ہے اور ایک طبقہ غیر صحابہ غیر صحابہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے اس زمانے میں تو سب صحابت ہیں اس زمانے میں مطلب ہے اچھا دوسری بات خود صحابہ سے کہنا جو میرے صحابہ کو گالی دے لیں اس طرح بات نہیں اس طرح ہوتی نہیں ہے وہ خود کہیں ہم تو آپ کے صحابہ ہم ہی تو ہیں جی جی اچھا دوسر ایک دو بات بس کر کے تو ختم کر اچھا آخری بات آپ سے یہ پوچھتے ہیں سر حضور صرف آخری بات یہ ادھر حدیث سکلین بھی متواترہ روایت ہے اور جب آپ نے نامینیٹ حدیث سکلین میں اپنے عائمہ کے لئے کہہ دیا لن تدلو بادی کتاب اللہ و اطرت آخل البیتی اور اطرت آپ کے علی سے لے کے مہدی علیہ السلام تو یہ دوسری طرف جو روایات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر اہل بیت کی عصمت بتا کے اور امامت بتا کے جا رہے ہیں اور ارودر وہ بیٹھ رہے ہیں یہ اور حدیثیں فقدو یہ سمجھ کنجھ نہیں آرہی ہے حدیثیں متواترہ یہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں یہ مہران ہو میں یہ کہا رہا تھا کہ یا مجھے آپ شیعہ بنا لیں میں تو اس بات